دلدار پاکستان کی پاڈکاسٹ میں شہدادی کا پیار بھرا آداب آپ کو پچھلی پاڈکاسٹ میں بتایا تھا کہ پرانے اخبار رسالے جو ہیں اور کتابیں ان کو اکٹھا کرنے کا شوق ہے جو کہ بعض اوقات گھر والوں کو تو اچھا نہیں لگتا کیونکہ بہت سی کتابیں بہت سی رسالے کیوں ان کا امبار لگا رہتا ہے لیکن ان میں سے بعض اوقات ایسی ایسی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کا بعض اوقات معاظنہ جو ہے کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے آج کل جو کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ کچھ اس قسم کی حکومت ہے کہ خاص طور پر تحریک انصاف کے لیڈر جو عمران خان ہیں جب انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو ویر کرنا شروع کیا اور اپنی ہر تقریر میں انہوں نے بہت سی باتیں لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں اور اب بھی بتاتے ہیں اور بلکہ بار بار بتاتے ہیں صرف اسی لیے کہ وہ آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آ جائیں کیونکہ ہم لوگوں کے جو حافظے ہیں وہ کافی کنوینیٹ ہیں اور کافی جلدی ہم چیزیں بھول جاتے ہیں اور اچھی چیزیں جو ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی جلدی بھول جاتے ہیں سو اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ جب ہی پاکستان سے کسی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہر کوئی بولتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے یہ ہو کیا ہے وہ ہو کیا ہے جو اوور آل اچھے کام ہو رہے ہیں پورے ملک کے لیے ان کی طرف فوکس ذرا کم ہوتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی ٹیلی ویشن کے اوپر اتنے زیادہ جو ہیں وہ سیاسی قسم کی پروگرام ہوتے ہیں جن میں چند ایک خاص لوگ ہمیشہ ہی آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں معلوم نہیں ہے ان کی پارٹیز نے ان کو ماؤت پیس بنا کے کیوں بھیجا ہوا ہے دوسرے لوگ بھی آنے چاہیے نا کم ہی بات چیت ہوتی ہے پولیسی کے بار میں ہماری جو اکثر گفتگو ہوتی ہے نا ٹی وی کے اوپر وہ زیادہ پولیسی پر نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے سو وہ تھوڑا سا کام خراب ہو جاتا ہے لیکن اوور آل کیونکہ اب لوگوں کو اتنی زیادہ اویرنس ہو گئی ہے عام بندے کو یہ پروگرام دیکھ دیکھ کے اور کہ ان کو پتا چل گیا ہے اقتصادیات کا بہت سی چیزوں کا پتا چل گیا ہے اور اوپر سے جب یہ کام کیا نا جیسے کہ آپ ایک بچے کو گھر میں کہتے ہیں نا ایک بچہ آپ کا کہنا مانتا ہے اور وہ آپ کو صاف صاف بات بتا رہتا ہے دوسرا نہیں بتاتا تو جو آپ کو صاف صاف بات بتاتا ہے آپ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو ہے یہ ایسا تو وہی حال جو ہے نا ہماری سیاست میں ہوتا ہے عمران کھان نے کچھ اپنا ویجن لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اب بہت سے لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں اس نے تو یہ کہا تھا کیا نہیں ہے تو اس کے لئے آج سوچا ہے کہ یہ جو اپنی ہووی ہے میری ان میں سے آپ کو ایک جھلک دکھائیں کہ ایک کوئی تیس سال پرانا میکسین ہے جس میں اکثر لوگ خات لکھتے ہیں نیک ہے تو آپ کو یہ اگر تھوڑا سا چندے لوگوں کے خطوط پڑھ کے اگر آپ کو موقع با موقع سنائیں گے نا یہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں تب کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں واقعی کچھ بدلہ بھی ہے کہ نہیں بدلہ اور کیا یہ جو مہنگائی مہنگائی سب کرتے ہیں کیا اور یہ غریبوں کا سب کو اتنا دکھ ہے تو غریب جو ہیں وہ کبھی بھی اس لائنز کو انہوں نے پار کیا ہے کسی کی بھی حکومت کے دوران یہاں پاکستان کی بات کرتے ہیں کہیں بھی بھی جگہ پر غربت ہے بہت سی سکیمز ہیں ان کی مدد ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو لائن ہے کتنی بہتر ہوتی ہے تو وہ تب ہی بہتر ہوتی ہے جب آپ اپنے لئے خود کام کریں گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف انتظار کرتا رہے ہیں کہ حکومت کچھ کرے گی تو بعض اوقات حکومت جتنا کرنا بھی چاہے تو وہ سب تک پہنچ نہیں سکتا پھر بھی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے لئے خود مدد کریں اور خود ہاتھ ہلائیں یہ ایک بڑا ضبردست خط ہے کسی کا صدر مملکت اور وزیر آزم سے اپیل ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میری وزیر آزم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر مملکت جناب فاروق احمد لغاری سے اپیل ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس سے چھوٹ کی حد میں اضافہ کیا جائے کیونکہ مروجہ قواعد کی تحت تنخواہ دار طبقے کی ماہانہ تنخواہ سے انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یہ ٹیکس ہر اس ملازم سے وصول کیا جاتا ہے جو تنخواہ کی مدد میں سالانہ چالیس ہزار روپے سے زائد وصول کرتا ہے افراد الزر اور مہنگائی کے اس دور میں آگئے نا ہوت ورڈز تو یہ ہیں بز ورڈز ٹھیک ہے جو کہ پولیٹیشنز استعمال کرتے ہیں یہ ون او دو بز ورڈ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایک انفرادی طور پر خط لکھا گیا ہے اس میں جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تنخواہ کی مدد میں سالانہ چالیس ہزار روپے سے زائد وصول کرتا ہے اور افراد الزر اور مہنگائی کے اس دور میں جب روپے کی قوت خرید مسلسل گر رہی ہے چالیس ہزار روپے پر ٹیکس کی چھوٹ اپنی افادیت کھو بیٹھی ہے جس کے نتیجے میں اس رقم میں اضافہ نہائیت ضروری ہے حکومت وقتاً فوقتاً تنخواہوں پر نظر ثانی کے لیے کمیشن مقرر کرتی ہے جو تنخواہوں میں مہنگائی اور افراد الزر کے تناسب سے اضافہ کی تجاویز پیش کرتے ہیں یہ اضافہ اکثر مہنگائی کی شرعہ اضافہ سے کم ہوتا ہے اس پر طرح یہ کہ ٹیکس کی چھوٹ کی شرعہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا نیس پاکستان میں ٹیکس ادا کرنے والوں میں سب سے بہترین ریکارڈ بھی تنخواہ دار طبقے کا ہے روپے کی قوت خرید میں کمی کے بعد ایکس کی چھوٹ کی شرعہ میں اضافہ ضروری ہو گیا ہے انصاف اور مساوات کا تقاضی بھی یہی ہے کہ جہاں کاروباری سنتی اور تجارتی شعبے میں فراخ دلانہ رائعت دی جارہی ہیں وہاں تنخواہ دار طبقے کو بھی اسی انداز میں رائعت دی جائیں ان حقائق کی روشنی میں استدا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کیوں کم از کم ایک لاکھ روپے سالانہ آمدنی کی حد تک انکم ٹیکس سے مکمل چھوٹ دی جائیں اور تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کے اضالے کے لیے تجاویز پر عملی اقتامات کو یقینی بنائیں گے یہ تھے صدق جان قاضی اس سال ابتاباد سے جنہوں نے بہت سال پہلے تقریباً پچیس تیس سال پہلے اس میگزین میں خط لکھا تھا اب آپ خود ہی دیکھئے کہ یہ خط آج کل کے حالات سے کتنا مختلف ہے لیکن سب سے مزید کی بات جو کہ میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مجھے کیونکہ دو بیرونی ملکوں میں رہنے کا کام کرنے کا موقع ملا ہے اور ان کے سسٹم کو سمجھنے کا موقع ملا ہے تو یہ معاظنہ میرے لیے بہت ہی دلچسپی رکھتا ہے کہ پاکستان میں ابھی حالی میں بہت دیر نہیں ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہی یہ سارے ڈرامے کیے گئے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ ہڑتالیں کر دیتے ہیں کہ کام نہیں ہم نے کرنا ہم نے کاروبار بند کر دینا ہے اگر حکومت حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں یہ لچھن نہیں دیکھے بیپاری لوگوں کے حکومت ایک سیٹ کرتی ہے ٹیکس کی بریکٹ تو جو بھی انہوں نے حساب کتاب کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ٹیکس کا محکمہ جو ہے دوسرے ملکوں میں اتنا سخت ہے اور اتنا زبردست ہے کہ کوئی بھی چون سے چاہ نہیں کرتا کیونکہ چپ کر کے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ اسی ٹیکس کی وجہ سے ان کے ملکوں کا سسٹم چلتا ہے اور یہ جو پاکستان میں بلیک میل ہوتا ہے نا بپاری لوگوں کا اور جو رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور وہ سارا الزام حکومت کو ملتا ہے یا بیچ میں دس بارہ میڈل من اتنے لگ جاتے ہیں کہ وہ قیمت بڑھتے بڑھتے جو کسان سے چل کے تو دوسرے ایک گھر میں پہنچتی ہے تو تب تک وہ قیمت کافی چینج ہو گئی ہوتی ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ سسٹم ابھی تک بھی نہیں ہے کہ آپ گروسر جو گرین گرورز ان سے آپ ڈائریکٹ چیز خرید سکیں جس میں سے کہ میڈل من نہ ہوں یہ بہت سے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو لوگ میرے خال میں سوچنے کے بارے میں وقت ضائع کرنا سمجھتے ہیں اور کیونکہ تنقید کرنا آسان ہے اور وہ بھی اس حکومت کے لئے جو کہ پہلے ہی صفائیاں آپ کو دیتی رہتی ہیں دوسری حکومتوں نے کبھی اتنے صاف طریقے سے آپ سے بات نہیں کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں یہ بتاتے نہیں یہ کیا بتانا دوسرا نے کہہ دیا ہاں جی کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے بات ختم کرتی ہے اور اس طرح آئی گئی ہو گئی بات کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں تو کھلی چھوٹ ہے غلط کام کرنے کی ٹھیک ہے نا تو آئندہ بھی آپ کے لئے ایک مزیدار سی ایسے ہی خط لے کر آئیں گے جو کہ آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں پاکستان میں اتنا کچھ بدلہ ہے یا ہم ہمیشہ عادتاً جو ہے تنقید کرتے رہیں گے اور بات وقت تنقید برائے تنقید میں مزہ بہت لاتا ہے ہے نا تو وہ تو ضرور کرنی ہے حکومت کے اوپر تاکہ پریشر بلڈ رہے روکہ حکومت ہے اوپر ٹھیک ہے پریشر ہونا بھی چاہیے اپوزیشن کا کام ہے لیکن اپوزیشن کا کام یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں طریقے سے بیٹھ کر بل پاس کریں قانون سازی کریں نہ کہ ہائی سکیول کے بچوں کی طرح شور مچا کے واویلا مچا کے جو بات پسند نہیں آئی اس میں بات ہی نہیں سننی بات ہی نہیں کرنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو واقعی اپنے ملک سے محبت نہیں ہے آپ کو صرف اپنا اوہدہ چاہیے پیسے چاہیے اور وہ سٹیٹس چاہیے ٹھیک ہے نا آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے خد کے ساتھ تک اجازت دیجئے Until next time Take care God bless Allah حافظ